سلام علیکم بھائزیں بیکنم بیک ٹو این ادھر ویڈیو تو اس ویڈیو میں آپ کو بزانے جا رہا ہوں کہ میرے کچھ نوٹس میں ایک بات آئیتی ہے کہ کافی سارے جو نوٹس میں ایک بات آئیتی ہے کہ کافی سارے جو نوٹس میں جو تھرڈ پارٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ بعض اوقات کسٹمر کے ساتھ جو نوٹس میں فیک سیٹلمنٹ لیٹر شیئر کرتی ہیں تو میں نے آلڈی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے سیٹلمنٹ لیٹر کو ویریفائی کیا جاتا تو ابھی اگر جیسے کہ بلفرز کبھی آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی تھے کانٹیک میں اور آپ کو سیٹلمنٹ لیٹر پروائیڈ کرتا تو اس کو ویریفائی کشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو بولنا ہے کہ بھائی اپنے بینکر کو سی سی میں رکھ یعنی ایمیل کی سی سی اگر وہ لیٹر آپ کو بھائی الیکٹرونک ایمیل بھیج رہا تو اس کو بولے کہ سی سی میں رکھ اپنے بینکر کو بینکر کا بول اس پر ٹاپ اپ کر اور بینکر کا اوفیشل ایمیل آپ لوگ کس طریقے سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ دیکھ جی میل ہے جی میل ڈاٹ کام منتا ہے ایسے اگر کوئی بھی بینکر نے اپر ایسپیکٹیب بینک اس بینکر کا نام ہوگا ایڈ کے بعد ایسپیکٹیب بینک کی پوری ویب سائٹ ہوگی جیسے کہ مثال لنے تو کوئی بھی بینک کو abc.com.ae اس طریقے سے اگر وہ ٹاپ اپ کر دینا اپنے ایمیل کے ہاں بھئی یہ ویریفائیڈ سیٹلمنٹ ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کریں تو اس طریقے سے آپ اپنے جنہیں سکیم ہونے سے بچ سکتے ہیں اپنے اوپر تو اس حوالے سے آپ اپنا دھیان رکھیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوسروں کے ذات پہلے ہیں جن جن لوگوں کو ان حوالے سے نہیں پتا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دینا thank you so much اسلام علیکم